بول کلاب آزاد ان تیرے آپ اور اس کے بعد ٹاپک کے اونٹ کو ہم کسی نہ کسی کروٹ بٹھاتے لیکن جو سپیشل سیگمنٹ ہوتے ہیں یہ تب ہوتے ہیں جب ہمارے سٹوڈیو میں ہم ہم لکی اناف کہ کوئی ایسا بندہ ہمیں ملتا ہے جس نے اپنے شعبے میں کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں سمجھ سکیں اور ہم زندگی کو ان کے لینز کے تھوڑ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پرسپیکٹیوز کیا ہیں بجائے اس کے کہ ہم انہیں بتائیں کہ وہ کیسے سوچیں یا دنیا کیسے سوچتی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کریں اور وہ کیسے سوچتے ہیں اور اس کے بعد وہ جس فیلڈ کے ماسٹر ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں اور ایک ہیلڈی قسم کی کانورسیشن ہو جس میں ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں ایسا ہی ایک نام تقریبا ایسا بیس ایک سال سے تو میں ان کے بنائے ہوئے ڈرامے ڈراما سیریلز ان کے اس کے بعد ان کی فلمز ابھی جو انہوں نے بنانا شروع کی ہیں اور ان کا کام دیکھتا رہا ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ ہے ان کے کام میں ریالیزم جو کہ بہت کم نظر آتا ہے آرٹیفیشل بہت ہوتی ہیں چیزیں پلاسٹکی بہت ہوتی ہیں چیزوں میں تسنو بہت ہوتا ہے یا چیز کو بتانے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحیح جہا کی جگہ پر بیٹھتی نہیں ہے لیکن ان کا جو کام ہے میں خود بڑا انسپائرڈ تو ہوئی اور مجھے فخر ہے اس بات کو یہ کہنے میں کہ ہماری جو فلم انڈسٹری ہے ہماری جو ٹیلویجن انڈسٹری ہے انہوں نے ایک ایسا انسان پیدا کیا جو کہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے نہ صرف پاکستان میں انڈیا میں بلکہ all over the world ان کے کام کو نہ صرف critically claimed بلکہ audience claim ملا ہے آج ان سے موقع ملا ہے ہم کو بہت ساری باتیں کریں گے جب تک یہ ہم سے بہر نہیں ہوتی ہم ان سے باتیں کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو بھی بیسٹ ہم آپ تک پہنچا سکتے ہیں ان کی knowledge ان کی wisdom ان کا جو intellect ہے یا جنہوں نے جی چیزیں gather کی ہیں over the period of time ladies and gentlemen مہرین جبار hello assalamualaikum مہرین جی کیسی ہے بالکل ٹھیک 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 دو سال گزر گئے جی last time جب ہم کیفے میں ملے تھے ایک نیو یورک کے چھوٹے سے کیفے میں ملے تھے جس میں ہماری اور آپ کی آواز کم تھی اور کانٹے چھوڑیوں کی آوازیں زیادہ تھیں چمچوں کی پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ریڈیو آزاد کی سٹوڈیو میں دوسرا جو تھرڈ اینیل ساؤڈ ایجن فیسٹیول ہے اس میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور انٹیویو شروع کرنے سے پہلے ہمارا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگ بجائز کے آپ کو گوگل کریں جس میں آدھی باتیں غلط ہوتیں اور وہ ایک ہارٹلیس سا کوئی بندہ لکھ رہا ہوتا ہے میرے خیال ہے بیٹ کے آپ کے بارے میں تو اس میں ہیومن ایلیمنٹ کے طور پہ اور آپ نے صرف اس سیگمنٹ کا نام ہے لائف ان فائی اس میں آپ نے از ایڈریکٹر آپ اتنی اچھی چی پیکچر پینٹ کرتے ہیں لوگوں کے ذہن میں تو اس میں آپ نے پینٹ کریں ہم دیکھنا چاہتے ہیں میرین جبار پیدا کہا ہوئی آئیس ایس تا بڑی کیسے ہو رہی ہیں اور نائنٹی تھری تک جب آپ نے یہ سوچا کہ میں یہ کام کروں گی اس سے پہلے شاید اس وقت تک کی جو سٹوری ذرا ہمیں ایکسپلین کر دیجئے سیگمنٹ پسند آیا آپ کو ہاں اچھا ہے ویسے اپنے بچپنے کے بارے میں میں نے بہت عرصے سے نہیں سوچا کافی پیچھے جانا پڑے گا یہ نہیں بتاؤں گی کب پیدا ہوئی وہ آپ گوگل کر سکتے ہیں تو میرے پیرنٹس ہیں جاوید اور شبنم جبار میرے ایک بھائی ہے کمال جبار جو مجھ سے سات سال چھوٹا ہے وہ ایک لوئر ہے میں ہوئی پیدا کراچی میں کراچی کی سکول گئی سین جوزفز کونونٹ اور پورا بچپنا کراچی میں ہی گزر ہے میری فیملی میرے فیادر اس میں ادورتائزنگ میں تھے پولیٹکس میں رائٹر سینٹر اور میرے پیدا ہوئی اور میرے پیدا ہوئی اس انوائرمنٹ پہ میں پیدا ہوئی اور مجھے بہت بچپنے سے اس کا فیسنیشن تھا اور میں نے بہت انٹریوز میں یہ بھی کہا ہے کہ میں کافی شائی تھی قوائیٹ تھی وہ آپ ابھی بھی ہیں وہ میں ابھی بھی ہوں مجھے بہت انٹریوز اور یہ سارا کچھ بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے یہ بزنس ایسی ہے اس وجہ سے میں نے سوچا کہ کیمرا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے پیچھے چھپ کے میں دوسروں کو ایکسپوز کروں جو میڈیا کار بلکل تو میں نے اس زمانے میں وہ بڑے بڑے VHS کے کیمرا ہوتے تھے بڑے بڑے VHS ٹیپس ہوتے تھے تو اس سے گھر پہ اببہ بھی اور ہمارے ہاں ایک تھا رواج کے ہوم ویڈیوز بہت بنتے تھے تو اس سے شروع کیا میں نے اور میں اس کیمرا کو سکول اور کالیج بھی لے جاتی تھی اور اپنے دوستوں سے ان کو گینی پگز بنا کے ان کے ساتھ میوزک ویڈیوز کرنا کبھی کبھی شورٹ فلمز کرنا جو کالیج اور سکول میں ایوینٹس ہو رہے ہیں ان کو فلم کرنا اس طرح میں نے شروع کیا اور کالیج کے بعد میں سنجوز کالیج کے بعد اببہ کے ایڈیوز کالیج میں جاتی تھی ایڈیوز کالیج میں ایڈیوز کالیج میں بیٹھ کے سیکھتی تھی تو اس سے وہ انیشل جو تھا بچپنے کا شوق تھا وہ سورٹ و آل سلیڈیفائی ہوتا رہا اور اس کے بعد ایڈیوز کالیج میں ایکچلی ایڈیوز کالیج میں میں دو سال تو گزار لیا پر میں نے کہا مجھے ایکچلی نیریٹیو میں آنا ہے مجھے کہانیاں بتانی ہیں and the reason I couldn't do a proper film program was کیونکہ میں بہت زیادہ بری تھی تو مجھے drop کرنا پڑا O levels میں welcome to the club تو نہ SAT ہو سکے نہ GRE ہو سکی تو I could just do you know the extension program جسے کہتے at UCLA and I got there and that just changed my life because that was a sort of comprehensive جو میں اتنا مجھے جو شوق تھا اس کو actually I got to learn about it from screenwriting direction editing تو وہاں میں نے دو سال گزارے اب 93 تک پہنچ چکے بیچ میں آپ نے ایک جگہ کہا کہ luckily your parents agreed مجھے کیوں لگتا ہے آپ کو تھوڑا بہت جان کے بھی کہ وہ نہ بھی agree کرتے تو آپ نے یہی کرنا تھا کیونکہ آپ کو آئی یہ رات اندر سے I think so وہ بہت زیادہ میں یہ کہتی ہوں اگر میں یہ نہ کرتی تو I have no idea میں کیا کرتی because وہ میرے پاس skills ہیں نہیں نہ میں نے develop کیے at one stage yes مجھے history کا بڑا شوق تھا I wanted to become an archaeologist وہ بچپنے کا ایک شوق تھا but it's the same I guess desire to tell stories کبھی کبھی اپنے آپ کو دیکھیں جس culture میں ہم بڑے ہو ہیں وہاں پہ talent کو stifle کرنے کا ہم master ہیں وہ environment ہی ایسا ہے اور اس میں سے جو بڑی مشکل سے نکل جاتا ہے جو robust قسم کی جس کی personality ایسی ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ توڑ کے پھر چیزیں نکلتا اور وہ اس میں سے ایک آدھ بنتا ہے لیکن ایک ایسی environment میں پیدا ہونا جس میں آپ کی palace inclination بھی تھی genes بھی تھے father کی طرف سے کتنی دفعہ زندگی میں آپ نے اپنے آپ کو اس بات میں خوش قسمت گردانا ہے کہ ایسا ہوا برنا کیا بہت زیادہ بہت لوگوں نے سٹرگل کیا اور وہ سٹرگل میرا نہیں تھا میرا سٹرگل دوسرا تھا ان ٹرمز کے میں اپنے کام کو اور کیسے بہتر کر سکو ایک ایک حد تک ایک سپور آپ کے پیچھے ہو بہت دوسرا آپ کریئر رکھنے کے لئے رکھنے کے لئے آپ کے لئے آپ رکھنے ہم کرتے باقی پروگرام سے ہٹکے آپ کھانے دال جاول پسند ہیں کے نی پی مٹی کی خوشبو کے لئے آپ کو پسند ہے وہ بھی لوگ کرتے لیکن ہم موٹیویشنل ایسپیکٹ کے طور پر کچھ چیزیں ضرور ایسی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو اپنا راستہ خود بناتے ہیں آپ کے کام سے مجھ کو لگتا ہے جو میں نے جتنا اس کو دیکھا ہے دنیا آپ کو کس کمپارٹمنٹ میں رکھنا چاہتی ہے آپ وہ ساری کیسی راستے پہ ہیں yes i hope so i think میں نے شروع کیا کام which was 93 94 تو اس زمانے میں ایک بڑا ایک دفرن لانڈسcape تھا as you know پاکستان کا میڈیا کا it was PTV NTM بہت کم private productions ہوری تھی ہم لوگ بہت ہی critical stage پہ تھے and that time i did decide میرا راستہ is that realism that kind of storytelling میں نے tele film شروع کیا ایک tele film per year بنائی so for the next 4-5 years that's what i did میں serials میں نہیں گhusی میرا جو personally that was the period of discovery کہ میں کس طرح کی storyteller بننا چاہتی ہوں which is my passion and hopefully ڈتار چھڑھا بہت آیا کریہ میں کچھ چیزیں which I'm not proud of but that essence has remained the same this stage پہ اتنے سال کام کرنے کے بعد اتنی اقلیم کے بعد ہر بند میں کسی کو نہیں جانتا جو میرین جبار کنی جو ٹی یا مینے کوئی کمپرومیز کر دی ہیں of course اچھا every day I think every project every day I am still looking and I hope God gives me the life and the opportunity کہ میں ایسی چیز بنا وں that I can say wow now I am happy ٹھیک تو وہ stage contentment to death ہو جائے ہا نہیں contentment اس طرح نہیں ہوئی تک I think بہت سی پروجیکٹ ہیں جو مجھ بہت پسند ہیں personally because of the experience because of the team جو involved تھی کے end میں اچھا نکل آیا but it's not something کہ you know کہ میں اب کام کر لیا اور میں رٹائر ہو جاؤ باقی لوگ بھی کچھ لوگ جانتا ہوں جو دیریکٹرز بغیرہ ہیں وہ کام کرتے کبھی کبھی کرتے آپ بہت کام کرتے ہیں مطلب یہ تو نظر آرہا ہے یا بیکگراؤن میں آپ کر رہی ہوتی ہیں اور پھر آنا شروع ہو جاتا شاید لیکن مجھے اس میں تین چوائس میرے ذہن میں سوقت آرہی ہیں یا تو آپ کچھ نہیں کرنا چاہتی یا جو آپ کی ٹیم آپ نے ایسی بنا لی ہے کہ چین آؤٹ کر رہے ہیں چیز لکھتے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس آپ پاس آتے ہیں اور آپ نے set up بنا لی یا پھر تیسرا یہ مطلب آپ rent living expenses تیسرا ہے وہ تو چلتا رہتا ہے اگر آپ پاکستان میں دیکھو ٹی وی ڈریکٹرز جو سیریل بناتے بہت زیادہ بناتے میں یوشلی ون ان ای ی بناتے ہوں میرا لاس ٹی وی سیریل مجھے اگو میرا نام یوسیف اس کے بعد فلم میں دو سال لگ لگ لگتا لگتا کہ کام آرہا لالا بیگم جو آپ دیکھیں کے فیسٹیبل بھی شورٹ فلم تھی ایک خفتے کا کام تھا لیکن اب جا کے دکھائے شوکیس اس کی اب رہی ہے ٹھیک اگر اگر سی کام تو میں کرتی ہوں پر بہت زیادہ کام ہے اتنا کام کر لیا تقریبا چوبی سال ہوگئے کام کو امی ایج میں جا رہے نہ مجھے انترس کسی بیگم مجھے جیسی دو سال پہلے آب جیسی جیسی زیادہ انترس لگے مجھے دیرکٹن ون آب سیون یا سیون لگا آپ ورشیم دیرم کسی ریم اس کی بیشی کچھ ہی ہونا شروی ریلی اور کرنے کے بارد جیسے وہ ایسے نہیں ہو جاتا ہے زین مومنت آجاتا ہے کچھ نکالا ہے یہ نہیں کہ پورفیکٹ ہوگے کچھ ایسا نکلا ہے جو میں مہرین جبار از ایمان بینگ کہنا چاہتی ہوں I think that my previous projects ایک سیری سی کہانیا which I always say I think was one of the most rewarding pieces of work I think سب کے لئے اس میں کیونکہ ہر اپسوڈ was different stories and different themes ایک وہ تھا ایک میں ایک telefilm کی تھی پتلی گھر کے نام سے which I feel was pretty good I liked it and recently مجھے لگا you know the serials دام دوراہ they were nice اچھا ہو گیا ٹھیک yeah and ایک short film میں نے کی تھی جو بہت کم لوگوں نے دیکھی اس کا نام ہے بیوٹی پالا that's very close to me okay اب یقین اس کا وہ یوٹیو پہ ہے نہیں okay کہاں ہے ہوگی بھی نہیں کہاں ہے وہ بس ہے اچھا بے کام کیجے گا کیونکہ وہ اگر آپ کے دل ستنی قریب ہے تو ہم اس کو کتنی لیندھ کیا اس کی 20 minutes okay so جب اگلا ہم ریڈیو ازاد جو بھی film screener کرے گا اس کے لئے آپ ہمیں دے دی جیے گا اور ہم اس کو لوگوں تک ضرور پہنچا دیں گے چکاں بات کریں گے اچھا بھی تک آئی نہیں ہے نہیں وہ اچھلی اس دامانے میں یہ نائنٹی ایٹ میں بنی تھی اچھا and یہ ایک ایسی فلم تھی جو کیونکہ ہم لوگ کوئی 7-8 years کام کر رہے تھے in the TV industry ہم کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے so اس میں کچھ ایسی subjects تھے which might be controversial so and اس میں ایکٹرز بھی تھے اب بھی ہیں in the TV industry so I don't know if they want ایسا نہیں تھا but it's not something that's scandalous لیکن it is something that's maybe more meant for festivals and you know not for public consumption perfect ladies and gentlemen چھوٹا سا commercial break لیتے ہیں یہ وقت کیسے گزرا اچھا لگ رہا ہے تو اسی لیے آپ بیٹھے ہوں گے stay glued to the screens we'll be back in a short jiffy اور commercial break بھی دل چاہتا ہے کتنی چھوٹی ہو اور واپس آئے اور مہرین جی سے بات کریں thank you very much for waiting welcome back welcome back ladies and gentlemen اور ہمارے ساتھ ہے مہرین جی کر رہے ہیں ہم ان سے باتیں مزے مزے کی اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی انجوئے کر رہے ہوں گے میرا stream of thought جو نا وہ ٹوٹ گیا آپ کچھ کہیں آپ نے ایسا بھی ہوسٹ دیکھا مہرین جس وانڈ میک یا لاف اور بھی مزے کی ہو کیونکہ مجھے یہ بتائیے ایسے ڈیریکٹ اپنا جو کام ہے آپ کا پروفیشنل جو ہزرڈ کے طور پہ ایسی کون چیزہ جو آپ کے پروفیشن کی وجہ سے آپ کو کرنی پڑتی ہے لیکن آپ نہیں کرنا چاہتی جو ابھی میں کر رہی ہوں انٹیو انٹیو اچھا فوتوز اور پھر اچھا اس پر پروسس بڑا مزی کا ہوتا ہے اور موزی موزی اچھا موزی کیونکہ بہت بہت موزی کچھ بہت 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 رہن بہت رہا خوا نی رہا خوا دیکھ وہ دیکھتے ہیں آپ میرا خیال ہے اگر وہ نہ ہو تو پھر کیونکہ وہ جو آپ نے کہا اگر دال چاول والے سوئی فیورٹ کلر اور آپ کو کیسا لگا یہ شوٹ کر کے وہ سوال مجھے زہر لگتے ہیں کیسا لگا is not a question کیونکہ اچھا ہی لگا دکھی ہے میں اچھا یہ بتائیے as a director best part of being a director constant exploration of ideas and people and finding inspiration in observing things characters I think that's exciting کہ آپ کا mind is always working always looking for the next story چاہے وہ آپ newspaper میں پڑھو یا ایک book میں دیکھو یا کسی انسان کو مل کے کچھ idea آجائے so that is the best part and you can actually do something about it make a story out of it میں نے نیلسن منڈیلا کے انٹیو لے رہا ان سے کسی نے پوچھا تھا how do you keep yourself motivated because وہ روبن آئیلینڈ پہ بائیس سال تک چھوٹے سے کمرے میں تو وہ وکٹوری نیرا کی پویم تھی تو ان سے پوچھا کہ آپ کیسے اپنے آپ کو inspired رکھتے ہیں motivated رکھتے ہیں تو کہتے ہیں through the work of others باقی لوگوں کا کام دیکھ کے یا ان کا جو بھی وہ passion جیسے نکالتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ کے مجھے جو ہے نا وہ energy ملتی ہے واو so میرے خیال اسی طرح آپ بھی ڈھونڈ رہی ہیں نئے پلیز مجھے ان سے نہ کمپیر کریں خدا کے باتے میں تو کئی سے بھی بھائی ہے کوئی ایسا passion project جو آپ کتنے سالوں سے سوچ رہی ہوں اور وہ آپ نے نہ بنا رہی ہوں اس میں جو بھی کباتے ہیں financiers ہو سکتے ہیں اس میں limitations ہو سکتے ہیں کہ جس جو backdrop آپ کو چاہیے وہ نہیں مل پا رہا ہو یا کوئی لائک مانڈی ایک دو لوگوں کو مل کے آپ کرنا چاہتے ہیں ایسی کو چیز over the years ایک دو کہانیا تھی جو میں کرنا چاہ رہی تھی but they were they only stayed to the point of ideas ان کو you know script form میں نہیں develop کیا اور ایک one is because it's a historical it's a biography of an empress جو بہت ایک wide huge subject ہے which requires money and landscape بہت زیادہ research and all of that so وہ مجھے موقا نہیں ملا maybe let's say in my retirement age I will address it so time بہت ہوگا and nothing much to do golf and I don't think so considering the body of work that you have you will ever find time انشاءاللہ I hope I don't have to retire I want to be like Woody Allen and Clint Eastwood keep working 80 سال پہ بھی کرتا اگر عمر رہی تھی اور کتنا کمال ان کی جتنی فلم ہے Clint Eastwood کی دیکھ رہے ہیں یا Woody Allen کی مطلب کیسی فلم چھوڑی جا سکتی لگتا ہے وہ آپ ہی ہیں وہ جو بندے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر کئی ایک بندہ ہوتا ہے اور وہ ہی چل پھر رہا ہوتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں ہر بندہ اسے کنیک کر پا رہے ہیں اور کتنے سالوں سے اس بین سکسیس ہوئی لہے ہیں موڈی آلن تو he makes one film a year which I don't know how he does that مجھے یہ بتائیے جب آپ ریالیزم آپ وہ آپ کے دل کو لگتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی اس کی طرف آئیں کیونکہ زندگی اس سے آسان ہوگی بہتر ہوگی صرف فینٹسی اس میں رہنے سے زندگی مشکل تھوڑی سی ہو جاتی ہے ہم لوگ کی تو ریالیزم کو جو آپ پیکج کرتی ہیں جس میں باقی سارے بھی elements ہوں جس کی ویسے لوگ attracted ہوں اس کی طرف جو پیکج بناتی ہیں آپ ریالیزم لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کے اوپر کتنا کام کرنا پڑتا ہے کہ جی میں دے تو یہ دکھانا اور بتانا تو یہ چاہتی ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے glamour اور یہ requirements بھی دینی ہوں گی تاکہ اس کو digestible کیا جا سکے لوگوں کے لیے I think it depends also کہ کس طرح کا project ہو for example let's say اگر کوئی drama serials جیسے کر رہے ہیں آپ دام دوراہا لے لو which were very real stories of the middle class low middle class in پاکستان اب اس میں sometimes ہمیں scripts اسی ملتی ہیں great scripts اور میرا احمد نے لکھی ہیں but some were very sort of melodramatic اور heightened emotions تو اس کو آپ لے کے کیسے fashion کرو into something that is retains وہ power جو آپ کہہ رہے ہو of that and yet be realistic and not over the top I think اس میں یہ ہوتا ہے کہ firstly be honest to the intent of the material کہ what is the purpose and what is happening in that scene آپ اگر ایک honest پوریل کرو گے کسی بھی emotion کی وہ ریزنیٹ کرے گی audiencز میں so you don't have to yes I know sometimes film and our part of the world loves melodrama and کھل کے حسو کھل کے رو تو وہ ہمارا ہے جو میں اتنا میں بھی اچھی نہیں کرسکی میں sort of more tone down کرتی ہوں but again the material the writing the way the actors perform it so it's not just کہ میں کیسے کرتی ہوں میرا is my work is dependent on a team of people director never works alone and that is the beauty of this profession it's I'm not a writer or a painter or a musician musician but I need my actors I need my writer I need the camera person to all come together and make it work and make that magic because actors when they learn the actually they are to guide and they tell you that I never tell you that you have acting to you we only and if they are doing something that I think is not working or not good for the character then I will tell them otherwise you should have that feel to explore for them also tone down nuances to touch and understand people today you must be having a ball because this new work is in India film industry commercial cinema and overall the world will watch Hollywood films after watch are better and they they evolve evolve and they understand what is happening with look that what will think and you do work that you actors are very happy that they get show piece in this time you have a room in room I would probably I am not sure because it depends on which field is our drama industry موسیقی 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 مارگرہ تہیچر کہتی تھی کہ اپنے فلیڈی ہے کہ یہ سی لیڈی ہے سب سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں ہماری طرف کا جو ٹی وی جب میں دیکھتا ہوں بہت کام دیکھتا ہوں لیکن جب بھی میں دیکھتا ہوں وہ عورت کو ایک vicious, manipulative ایک underhand manoeuvre کرنے والی لیڈی دکھا رہے ہیں اس کی acceptance اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید لیڈی ایسی ہوگی عورت ایسی ہوتی ہے تو آپ کبھی concern ہوتی ہیں کہ عورت ایسی نہیں ہوتی ہے یہ تو malfunction ہے nature کا یہ nature نہیں ہے عورت کی یہ malfunction ہے nature کا جس کی واجہ سے سب تو کبھی concern ہو کے سوچتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ کریں اور جو بات ہو رہی تھی کہ it's not just عورت human beings have grey areas and layers اس طرح کی characters exist کرتے ہیں جو آپ نے کہا کہ vicious manipulative یا victims absolute victims ہوتے ہیں ہوتے ہیں بالکل ہوتے ہیں but our challenge is as storytellers کہ ان کو صرف ستے پہنے لیں superficially characters کو نا لیں ان کی depth میں جائیں you have depth, I have depth obviously ہم کوئی cardboard characters تو نہیں ہے ہمارے اندر پوری دنیا چل رہی ہے تو اس کو جتنا آپ explore کروگے اس کے نوانس کو ستلٹی کو اس کو اور کھولوگے the story will be helped and I think ہمارا problem with most of our not all میں جنرلائز نہیں کروں گی is that کہ ہم we are mostly driven by plot lines and we don't work too much on characters there's sort of most people are stereotypes the bad mother-in-law the you know evil jagirdar the sweet victim you know the horrible jeans wearing modern girl the sharif I mean it's just ridiculous ہاں ہاں وہ سارا جو ہے تو اس کے آگے اگر جائیں تاکہ ہم human condition کو explore کر سکیں جو ہمارے writers اور directors کرتے تھے ہمارا tradition رہا ہے ہم وہ اس بہت زیادہ commercialism میں آگئے اسی کی وعید سے character building نہیں ہوئی بکہ میں کبھی کبھی drama دیکھ رہا ہوں میں can not connect with the character because انہوں نے وہ character develop بھی نہیں کیا کہ مجھے اس کے لئے کوئی sympathy ہو یا میرے اس کے ساتھ خیالات ملتے ہو یا میں اس کو black and white میں دیکھ سکوں اور where is he coming from بکہ اس کی کردار کی بھونت ہی نہیں ہوئی بلکل تو جب بہرین جب بار کے لئے کوئی لکھتا ہے جو چار پانچ چھے لوگ ہیں جو لکھتے ہیں آپ کے ساتھ ابھی مجھے لگتا ہے تو ان کو پتا ہے کہ آپ خود بھی کبھی کچھ لکھواتی ہیں یا وہ لکھ کے لاتے ہیں کہ یہ میں لکھا ہے کبھی کبھی سیریل ہو رہا وہ بھی میں دسکشن کے ساتھ ہی کر رہی ہوں دوسرے دام دو رہا مجھے سکرپ ملے i like them تو it depends really and the decision is mine جو اگر مجھے کہانی پسند آگئی and I feel I can do something with it خلیر رحمان کمر صاحب لنڈا بزار والے جی ان کی رائٹنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے اگر وہ وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں لنڈا بزار یاد ہے وہ صرف ون لائنر تھے وہ ہر کیریکٹر کا ایک لائنر تھا اور ہر بندہ اونچی آواز میں اور اپنے سٹائل میں وہ صرف امپریس کر رہا تھا اور لوگ پاگل کہ مہد انجبار کرے گی تو کون کر رہے تو اس کی حساب سے بھی بہت ان کے بڑا سپسیفک جملے ہم چینج نہیں کر سکتے ہمیں انسٹرکشنز ہوتے ہیں کھا کھا کی نہیں ہو سکتا وہ بڑے سخت ہیں بہت سخت ہیں ایک ایک ایکٹرز کے لیے بھی چیلنج تھا جملے جملے بازی لیکن میں لنڈا بازار اس کے بات میرے نام یوسف م بیچ پہ ایسی بہت اچھے اچھے ڈرامے بھی دیے ہیں اور اب ہی دے رہے ہیں اب ان کی فلم آنے والی ایک پرفیکٹ پھر جی چوڑا سا کمارشل بریک بابس آتے ہیں آپ کے پاس رہیے گا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ مہرین جبار کرتے ان سے باتیں مہرین جی بہت سائے لوگوں ہیں مہرین جبار اس کے بارے میں بات کرتے کون سی ایسی چیز جس کو کر آپ کو ایسی دیریکٹر عام زندگی کی بات ہو رہی ہے آپ کو بہت ملہ ہوتی ہیں کیونکہ ہیپی نیست ہیپی ہیپی جب ایسی باندی کی سمجھ ایسی بیلنس میں ہوتی ہیں اور اچھا لگتا آپ کو ایسی اگر چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ کا دن اور آپ کا موڈ بڑا اچھا ہوتا ہیپی نیو یورک میں کافی برا ہوتا ہے تو جب دن اچھا ہو جب میں اترتی ہوں اپارٹمنٹ سے ہیچھے اور جب ایک ہوا کی چیز جیز 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 بیلی بلی 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 آلائیو سیمپل اسیمپل 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 اچھلی ایک بات فرنچ فرنچ فرائی سب سے اچھے فرنچ فرائی سمہاو جو بھی وہ کر رہے ہیں مکڈاللز ہاں اس میں ایسی چیزیں ڈال رہے ہیں جو ہمیں ایڈکٹ بنا رہی ہیں ہے ہے تو واقعی کافی ارسا ہو گیا مکڈاللز نہیں گئی بکوز وہ ہیلتھ کانشیسنس زیادہ ہو گئی ہے بٹ آپ صحیح کہہ رہے ہو وہ اور پارٹی سلیمز جو ہمارے ہوتے ہیں پاکستان کیونکہ مجھے ایک سنڈے جو ہے وہ جاتے ہوئے بندہ لے لیتا ہے اور ایسے عجیب سی کریونگ کبھی کبھی ہوتی بلکل ہوتی بابی کی سوالس کے ساتھ شاید کچھ اچھا مجھے یہ بتائی کون سی چیز ہے جو ابھی بھی آدمی اپنے پر کام کرتا رہتا اور چیزیں جیسے یوتھ میں ہٹ کرتی تھی جب آپ تھوڑے مچور ہوتے تو ویسے ہٹ نہیں کرتی لیکن اور وہ اپنے پر کام کرتا رہتا لیکن کوئی چیزیں اتنا کام کرنے کے باوجود بھی جب ہوتی ہیں تو بہت ہٹ کرتی ہیں ایسی کون سی ایک دو چیزیں ہیں جس میں لوگوں کے اندر آپ دیکھتی ہیں قریبی ہوں دور کے لوگ ہوں یا ایک ویو سے جب لوگوں میں چلتی ہے یہ سب بہت دکھ ہوتا ہے ایسی 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 دو تین چیزیں ایک تو ججمنٹل ہونا جو آج کر کیونکہ کافی بڑھ گیا بکا سوشل میڈیا لوگ بہت آسانی سے کسی کو میڈیم پہ ہو آ ای تین وہ نوانس یا سوشل کمی ہو گئی ہے جو دی دو دی ہمارے کمیڈیشن میں بہت میڈیا ورل ویڈ آپ کہیں بھی دیکھ لو ہمارے اپنے نیوز شوز انڈیا میڈ گو آج یہ چیخو پکار ہو رہی ہے ایسی پیشن پیشن ہوگئی ہے جس میں آم آدمی کی جو آواز سونی جائے ان کی اپنی کیونکہ یہ شو اس آواز آن نووڈی 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 سوڈی آپ مرزی ساکھائیٹرست ہوں ساکولوجست ہوں لائر کچھ بھی ہوں سب بندوں کا حق بند ہے کہ انڈگی جیسے انڈا بارے آکر بات کریں اور پھر اپنے گھر جائیں اور بڑا اچھا آپ کمیونکیشن کہتے ہیں جب ایک بندہ بولے دوسرا سنے پھر دوسرا بولے اور پہلا سنے تو یہ کمیونکیشن ہے اور تھوڑے سی ورڈ کو چینج کرنے میں دوسرا ورڈ ہے کموشن which means نوویزی دسٹربنس آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو intolerance all over the world ہوئی ہے یہ جو عجیب paradigm shift ہوئی ہے اور جس ملک بھی نام لیں اس میں آپ کو روز خبروں میں سب دیکھنے کو مل رہے اور یہ سپیشل دوسرا کے بارے میں لکھنا برداشت نہ ہونا ایکسیپٹنس لوگ کی نونا ایسا یہ اس کا یہ چیزیں ایسی ہیں اور اس کی اپنے کوئی تھوٹ نہیں ہے اور مچوریٹی اف تھوٹ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کیونکہ دوسروں کو بلیم کرتے ہو جیسی یورپ میں جو انٹی امیگریشن پارٹیز ہیں کیونکہ سم پیپل آ سفر ری سی بلیم بلیم براؤن سکن اور بلیک سکن جو باہر سے آئے لوگ ہیں جن کا کلچر ایک ایلین ہے یہی آپ ورلڈ وار ٹو میں بھی اسی طرح کی چیز ہوئی تھی جیسی سکیری تھوٹ اور آپ سہی کہہ رہے ہو کہ یہ ہم نے شو کیا تھا مچوریٹی کی اوپر اس میں ہم نے کنڈنس کر یہ بات سمجھ آئی تھی ہم نے جو ڈسکرشن کی جب انسان بیسک چیزوں پر کام نہیں سب سے پہلی چیز مچوریٹی کیلئے ضروری یہ قرار پائی تھی کہ جب آپ بلیم کرنا شروع کرتے ہیں لوگوں کو تو آپ کبھی اپنے ریٹروسپیکٹ میں یا انٹرسپیکٹیو ہو کے چیزیں نہیں دیکھ پاتے اور اس کی ویسے یہ میرے ساتھ ہوا تھا جب میری تیس سال عمر ہوئی تو بڑا دکھی سا رہتا تھا جیسے ہم سب رہتے ہیں کیونکہ جو ٹریننگ کی جا رہی ہے جو بتایا جا رہا ریلیجن کے بارے دنیا میں بلیم کرتا ان دونوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا میں نے جو کیا میری اپنی کنفیوزن تھی کیا سب تیسپریشن تھی وانٹنگ تنگ تنگ تیس مچ تیس نوٹ فور می یہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے میرے ساتھ جو ہوا اور اس کے بعد لیٹس چینج تیس لیٹس سکتے بیوی بیوی خیال اتر سکتے بیوی خیال نوٹ کیونکہ اس طرح کپڑے پینتا یا اس طرح نماز پڑتا یا اس خدا کو ورشب کرتا تو وہ پھر ہمارا دوس نہیں ہو سکتا وہ پر آہستہ آہستہ because humanity is common right that is universal وہ I feel کام ہوگی and arts and culture have a huge part to play because اس سے آپ کو جو آپ کا جو stranger ہے becomes familiar جب آپ اپنی کہانی ایک اور ملک کے کہانی میں دیکھو گے but it's the same thing we want the same thing we want to be loved we want our families to be safe we want food to eat we want world peace تو ہم چاہتے سارے وہ ہی ہیں except obviously certain evil people but overall تو یہ ہی ہے تو جتنا آپ دوسرے کو integrate کرو گے not isolate gettoize نہ کرو اپنی communities کو بھی and I feel that is a major part جو یورپ میں ہو رہا ہے جو امریکہ میں نہیں ہوا actually I feel یہاں پہ زیادہ amalgamation زیادہ sort of integration زیادہ ہوئی ہے as compared to یورپ for example but یہاں بھی بہت زیادہ issues ہیں but جتنا آپ کھولو گے you know that's anyway that's my point بلکل بالکل valid point interviewer اور یہ intermingle کرنا لوگوں سے ملنا یہ important لیکن مجھے آپ نے شروع میں کہا کہ لوگ لوگوں کو ایک سرٹن طریقے سے نہیں دیکھتے کہ یہ ہماری طرح ہے تو you want کیونکہ انسان اندر سے اکیلا فیل کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ conformity دیکھنا چاہتا ہے باقی لوگ بھی conform کریں آپ کے ideas کو یا آپ کے style of life کو تو اس کو authenticity ملتی ہے اور جب وہ نہیں ملتی تو انگلیاں اٹھانے شروع ہو جاتا کیونکہ وہ ڈھر جاتا ہے اکیلا ہوتا اس نے اپنے پہ کام نہیں کیا ہوتا acceptance نہیں آ رہی ہوتی ہماری tribal mentality ہے ہم tribes میں رہے ہیں obviously wolf packs دنیا لیکن in cosmopolitan cities for example that is breaking away from that concept میں نیو یورک میں رہتی ہون ہر بندہ دنیا کا رہتا ہے سبوے میں گھوسے پڑے ہوتے ہیں ہر کلر ہر ملک کا انسان ہوتا ہے اور یعنی نیو ای سیٹی ایو 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 بیو بھی پاکستان میں پیدا ہوئی اور بڑی بھی ہوئی تھی اور ٹھیک environment ڈیفرن تھا لوگ ڈیفرن تھے لیکن جو ڈیورسیٹی کو پسند کرنا جو نیو اور سٹیروٹائی چیزوں کو نہ کرنا اور soft indoctrination نہ چاہتے بھی آپ پی بھی ہوئی تھی ساتھ ساتھ آپ کب یہ سمجھ آیا کہ یہ خوبصورتی کے لیے ہے یہ addition کے لیے ہے رنگ کے لیے رنگ بھرنے کے لیے کائنات میں جب یہاں آئی لس آنجلس سٹیڈی تو مجھے پہلی دفعہ دفعہ آئی لائف مجھے پیپل دفعہ کانٹریز کانٹریز جو آئی 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 پارس پاکستان بھو جو تھا انٹریکشن i think was very important and eye opening for me in the early 90s and informed and of course coming from my family also وہ جو میں سیکھا ان سے that also helped a world view مجھے یہ پتائیے کام کرنے کے ناتے آپ ہو کبھی ایسا لگا ہو ہر بندہ کام اکنالجمن اور ایک لیول تک چاہیے ہوتی کیونکہ آپ ایک objective ہٹ کر رہے ہوتے چھوٹے چھوٹے اپنے ایم کی طرف آپ travel کر رہے ہوتے ایسی خواہش آپ کی جو دل میں آپ اپنی خواہش بتائیں بھی نہیں مجھے پتہ اچھی طرح لیکن اگر ایسی خواہش ہو میری فلم جو میں اتنی محنت سے اپنے بچے پال کے بڑی کر اتنے لوگوں کی محنت سے بنائی ہو وہ ایسی جگہ لگے اور اس کا جو اکلیم ہے یا اس کی انڈرسٹیننگ ہے ہم رومی کہتے تھے نا when I was young I was clever I wanted to change the world now I'm old and I'm wiser I want تو ایسا کچھ چیز آپ کبھی خواہش ہوتی ہے تو کس لیول پہ اس کو لوگ سمجھ ہیں یا دیکھ پائیں ایسی 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 پروجیکت کروں تیوی یا سنیما میں ہو کس لوگوں کی لائیوز میں کچھ فرق پڑا ہو دوسرا دوسرا I would love for کہتے ہیں کہ کبھی artist کو audience کے لیے audience کو mind میں رکھتے کو چیز نہیں بنانی چاہیے اگر آپ honesty سے بناوگے تو وہ audience پسند کرے گی جی so with that keeping that in mind I do want to make something that you know people in Pakistan and India really get moved by that's سویڈن کو بھی ہونا اور فن بھی ہونا بلکو فن ہی نہیں ہوا تو زندگی کوئی فائدہ بھی نہیں بلکو بلکو I agree سو اس بہت خوبصورت thought کے ساتھ جی یونیورسل element لوگ کو دوسرے کے ساتھ اور ہمیں کنیکٹ کرنے کے اوپر بہت خوبصورت بات ہم کرتے ہیں آپ سے لیکن اس کے لئے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس commercial break just go through it and we will be back welcome back welcome back ladies and gentlemen welcome back to the last segment of بول کے لاب آزاد ان تیرے چاہتے تو ہم بھی ہیں آپ کی ترہ یہ نشست نہ ختم ہو اور مہرین جی اس زندگی کے اوپر اور ابھی ہم جس طرف جا رہے ہیں یہ سیگمنٹ بھی آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ کے دل سے قریب ہو گا جی مہرین جی ابھی تک بور تو نہیں بور نہ کرنا جیسے فلم میکر کا گام ہے بور نہ کرنا اس درم اس میں ہوسٹ کا گام ہے وہ دلس اس کام کی آئیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے Lala Begum how did that happen so Lala Begum is part of this initiative جس کا naam zeel for unity that started from ze tv in india and انکا یہ initiative تھا کہ وہ 12 filmmakers کو لیں گے 6 from india 6 from pakistan and each of us will make them in both india and pakistan on television and in the cinemas so Lala Begum was part of that initiative and abhi tak it has played in some festivals abhi tak pakistan me nahi is ko dikhaia hai hopefully soon in the festival that is going to be arranged soon waha kareinge and I am hoping woh jab halat better ho jai india pakistan to television or without giving away the story kyun kye woh to joh loog ae ke leef kreya or theater tak ae or film ae kye 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 indian film festival lekin aap ne kal bhi dekha kye bhot kam pakistan loog ae so jab tuk mehenet se chiz showcase kreya jab tuk loog ae nai sara ae nai to chiz bhetri kye 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 chiz kye 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 but the main thing is the story is about two sisters who haven't met each other it set in the 1970s in Karachi and and the story is about what happens when they meet and you find out کہ وہ کیوں جدہ ہوئی ان کے کیا کیا مسئلے تھے and things come out and they end in a very interesting way but is this story about India and Pakistan both of them? یہ بن گیا لیکن actually جو کہانی جب اس نے جنم لیا وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ محمد احمد صاحب جنہوں نے یہ کہانی لکھی ہے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ مرینہ خان اور سونیا رحمان کے ساتھ کام کریں کیونکہ دونوں بہت اچھی ایکٹرسز ہیں اور دونوں بہت اچھی دوست بھی ہیں ہم کہتے ہیں ان کو ہم بہنے بناتے ہیں کچھ کرے نہ تو احمد نے یہ کہانی لکھی and جب یہ Zee project آیا میرے پاس we felt this is like the most appropriate story to be part of the festival اور آپ کہہ سکتے ہیں now if you really stretch it yes it could be India-Pakistan کیونکہ بلینڈنگ تو کرنا تھا ورنہ یہ یونٹی کیا سی دکھاتی ہے وہ تو میں نے خود سوچا وہ اینڈنگ I don't know وہ نہ بتاؤں گی but I just wanted because یہ اس یونٹی کی پریمیس پہ یہ ہوا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ آئے گا نہیں actually they left us very you know the canvas is broad which is great it didn't have to be about India-Pakistan unity the main purpose was کہ یہ collaboration ہو اور different voices آئیں دونوں ملکوں سے اور یہ جب دکھائی جائیں تو ایک انڈین فلم ایک پاکستانی فلم ساتھ دکھائی جائیں یہ مجھے بتائیے جو پاکستان فلم انڈسٹری کے بارے آپ نے ریسنٹ ابھی جو دوبارہ پھر سے بنائی by the way یہ جب آپ کی فلموں کے بارے میں بات ہوگی اور کوئی بندہ رام چند پاکستانی کے بارے میں بات نہ کر یہ زیادتی بہتری اور فخر بھی ہم کو اس فلم کی اوپر آپ کو worldwide اس کا اکلیم بھی ملا ہے انڈیا میں بہت سا رہا گیا پاکستان میں بہت سا رہا گیا اور میرا دل چاہتا تھا کہ جب بھی میں آپ سے ملوں میں آپ کو لوگوں کے سامنے یہ کہوں کہ it was one of the most beautiful films that I have seen اور اس کا جتنا بھی آپ کو اور جب تک آپ زندہ ہیں یہ آپ کو اس کا کریڈٹ ملتا رہے گا ایک ایسا تو کام کھلی اس کے بعد بھی ملتا رہے تو اچھا اس کا تو ملتا ہے یہ بیسے کہا جاتا ہے نا کہ آپ کی اولاد یا آپ کی کیے ہوئے نیک کام اس کا عجر ملتا رہے گا تو میں نے کہلے وہ بھی ہم آپ کو بھیجتے رہیں گے جتنی ویسے میری بہنیں ہیں ان کو اگر میں کہہ کے چلا بھی گیا تو وہ پیچھے دعائیں کر کے بھیجتی رہیں گے کیونکہ سب لمبی سپین ٹائم بھی ہے اچھا تو ایک تو یہ اور دوسری بات دوبارہ پھر سے کا ایکسپیرینس کیسا رہا کیونکہ وہ اس طرح کی فلم تھی وہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا وہ کس طرح کی فلم تھی اور آپ نے کیا سوچ کے بنائی تھی اور یہ جو ابھی ریوائیول آف سینما ہو رہا ہے اس میں وہ کہاں فٹ بیٹھی اوکی سو رامچن جب آئی سب کو پتا ہے 2008 میں اس وقت حالات بہت مختلف تھے اور اتنا ٹائم لگ گیا مجھے بھی ٹو میک انادھا فلم 7-8یرز بکوز اس زمانے میں بہت ہی زیادہ ایک ڈراؤ ٹائی بھی تھی اور دوبارہ پھر سے ہم ایکچلی کوئی اور فلم بنانے والے تھے بلال سامی جو رائٹر ہے اور میں نے کہانی پہ کام کیا تھا اس کا نام تھا شہر جو ہم چار سال سے اس سکرپ پہ کام کر رہے تھے بٹ ہمیں پتا تھا کہ وہ ایک رامچند پاکستانی ٹائپ وہ کمرشللزم اور گلامر مہمور نہیں تھا اس میں سو ہم نے سوچا کہ اس طرح کی فلم بناتے ہیں it came out ہم ایک شورٹ سٹوری پہ کام کر رہے تھے about a relationship تو اس سے نکلی وہ اور بس پھر وہ ایک کیا بتا ہوں آپ نے دیکھی نہیں ہے سو وہ ست in نیو یورک love story my kind of commercial film I would say می بھی لوگ کہتے ہیں in retrospect I wish اس میں اور مسالہ ہوتا ups and downs ہوتے but جیسے بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ you at least stuck to what you believe in which is the realistic commercial cinema so that was our attempt some people liked it some people loved it some people hated it so بہت ہی ایک انٹرسٹنگ ایک رینبو of responses ملے which was very you know informative and learning experience for all of us خود جیسے آپ نے بنائی تھی edit ہوئی ہوگی سارا کچھ بہت لمبا continuous process ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ نے پیش کی اس کے بعد لوگوں نے critique کیا اچھا بھی کہا برا بھی کہا اس کے بعد آپ نے کبھی یہ سوچا کہ میں اس کو اس میں اگر ایسا کرتی یا ایسا کرتی یا ایسا کرتی چیز اچھا میں اور بلال تو بہت باتیں کرتے ہیں and you know and people and friends who when we deconstruct a movie وہ I think رامچند کے بھی زمانے میں ہوا تھا وہ تو ہر project and especially a film because film is a bigger project تو بہت discussions ہوئے کہ ہم اگر یہ کر لیتے تو اس کو یہ کر لیتے and that is very important because آپ کا next project جو ہوگا you learn from it of course you learn so I'm very proud of the بارہ پھر سے indian films پاکستان نہیں cinemas میں چلنے کی وجہ سے directors یہ کہتے ہیں کیونکہ ملاقات بھی ہوئی انٹریوز بھی ہوئے وہ کہتے ہیں کہ foot flow زیادہ ہو گیا لوگوں کا جس کی وجہ سے انہوں نے ہماری films بھی دیکھیں سراہی بھی اور زیادہ لوگ آنے شروع ہو گئے پھر بیچ میں films بند ہو گئیں وہ بھی ہمارے اور ہمارے آپ کو کیا لئے اس میں کوئی opportunity بھی نظر آ رہی تھی آپ کو کہ اگر اس وقت کے لئے لوگ اس بیسی فلمیں بناتے جو اپنی جگہ بنا لیتی یا فلم بنی دکھاتے یا کچھ بھی نہیں آپ صحیح کہ رہے فٹ فال ہی ختم ہو گیا تو ہماری ہماری انڈسٹری is not that like we don't produce that many films کہ وہ cinemas کو sustain کر سکے سکے we have to have indian films we have to have american films and i wish we can have films from all over to وہ بہت ضروری ہے and i am hoping in the next 4-5 years کہ ہماری انڈسٹری تنی develop کر جائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فلم every month دے سکے not just every year but it has to be very very sort of sustained effort اسی طرح ہماری انڈسٹری سلسٹر ہو جائے گی otherwise we will always rely on foreign films اس کے لئے آپ لگتا ہے کہ لوگ produce کرنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں لوگ اپنی انوی انویسمنٹ کے طور پر کرنا چاہتے ہیں جیسے انڈیا میں جیسے دنیا میں کیا جات آپ کو لگتا ہے آرہے پہلے تھے بیچ میں جو تین مہینے کا بین ہوا تھا اس میں لوگ پریشان ہو گئے تھے بہت سے لوگ فائر انفرچنی had to be fired from cinemas انڈسٹری بلکل پینک موڈ میں آگی تھی آپ کیا کریں لات of cinema constructions were halted but now I think people are I know a lot of filmmakers who are making films وہ passion ابھی تک جاری ہے lot of films I am looking forward to جو اس سال آئیں گی ریلیس ہوں گی تو potential بہت ہے I think اس بزنس میں بہت زیادہ potential ہے so investors should not be scared of putting their money hopefully but we have to be smart about it کہ ہم کس طرح کی film بنائے what is the best way to get obviously every producer wants their money back also right or to break even but cinema is it's a risky business all over the world you can't guarantee کہ if you payse 100% mil jayenge TV yes because it's sponsored and your channel buys it you don't know what will good and bad right so you have to have passion and together with a business mind and another challenge is terrorism and where people start to announce that you don't have letters that will happen recently you think that it will affect it unfortunately of course because I know terror alert was in Karachi and Laohar unfortunately incidents that's what the terrorists want that you have so fear that people disrupt their normal day-to-day activity so I'm hoping something comes out of it but it is a growing problem yes we were sort of relatively safe in the cities but I think it's not a matter that has been resolved at all work passion pursue your life your has been aside from that as a Pakistan what 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 a of India or terrorism or the 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 چیزیں کر رہے ہیں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز سٹیچ ان ٹائم سیو نائن والی بات ہو رہی ہے وہ نہیں لگایا تو اب نائن لگ رہے ہیں ہر چگہ پہ پروبلمز نظر آ رہے ہیں پاکستانی ہونے کناتے دل کی خواہش کیا ہے کہ کاش ایسا ہو سکے اگر کوئی چیز آپ کے اختیار میں ہو تو کیا چینج کرنا چاہیں گی جس سے کچھ پیٹری آئے گی I think one has to start with the education system and the state education system has to be strong جو دوسرے جہاں لوگ جا رہے ہیں وہاں آ جائیں دوسرا جو پاکستانی تیکس بکس ہیں اس کو پاکستانی تکس بکس ہیں اس کو پاکستانی تکس بکس ہیں کہ بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے I think we need to introduce a humanistic approach a worldwide approach to history to our own history also not just جب پاکستان شروع آتا ہماری سب کانتنین کی history because everything is everything has a context we don't come out of nothing we can't exist in isolation so I think that is necessary of course and there is like incredible potential and there is an abundance of people who are doing fantastic work in Pakistan madab har tara ke چاہے آپ وہ women's rugby team دیکھ لیں آپ teachers دیکھ لیں who are you know the polio workers the people who are struggling everyday so بہت بہت زیادہ talent that needs to be harnessed so they are looking we need to give them opportunities yes اور گورنمنٹ کی backed up opportunities ہونی چاہیے تاکہ لوگ اپنے جو self-help basis پہ نکل آئیں جو کافی عرصے سے چل رہے ہیں اور یہ اس میں کچھ بہتری ہو سکے ladies and gentlemen مہرین جبار اب آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے جو اپنی زندگی میں جگہ بنائی ہے television industry میں film industry میں کتنی لمبی پی کاٹی ہے انہوں نے اور وہ جس جگہ پہ ہیں وہ وہاں کیسے پہنچی ہیں ان کے خائلات کیا ہیں ان کی سوچ کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا ان کی باتیں سن کر بھی آخری بات اگر آپ کو لوگ مجھے اچھی طرح بتا ہے کہ آپ کی کیا رسپونس ہونے لیکن اگر لوگ آپ کو کچھ لکھنا جاتے ہیں critique کرنا جاتے ہیں ڈھونڈنا جاتے ہیں فیس بک پہ یا ان چیزوں پہ تو آپ ہیں تو کچھ بتا دیجئے تاکہ لوگوں کو ملنے میں سا نہیں بات میں پہلے سے معافی مانگ رہی ہوں اگر میں ٹائم پہ نہ ریپلائی کروں بکوز وہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی کبھی سوشل میڈیا بہت زیادہ ایک ہو جاتا ہے اور ویلن کر جاتا ہے بات یس ایم آل فیس بک انسٹاگرام ٹوٹر ٹوٹر بہت ہی کم یوز کرتی ہوں بات ایم آلوٹ ایم آلوٹ ٹوٹر بہت ایم آلوٹ ہم کس کے لئے بہت بہت شکریہ keep doing the good work that you're doing keep making us proud as پاکستانی مسلم پاکستانی امریکن اور اس کے ساتھ ساتھ may god bless you and with all the success and all your future endeavors thank you so much thank you very much اور جناب جانے سے پہلے جیسے رچول ہوتا ہے چھوٹی سی بات چھوٹی سی بات یہ ہے محفلنے صرف دو قسم کی ہوتی ہیں ہمیشہ کہتا ہوں ایک وہ جس میں آپ کچھ سیکھتے ہیں دوسری وہ جس میں آپ کچھ سکھاتے ہیں کوشش کریں کہ زندگی کا ہر دن جب گزر رہا ہو تو صرف ایک number ہی نہ اضافہ ہو رہا ہو بلکہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں اور زندگی میں کچھ بہتر کچھ constructive کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں آج کی باتوں سے اگر آپ سیکھنا جائیں تو ایک امبار تھا جو ہم سیکھ سکتے ہیں زندگی کچھ motivation مل سکتی ہے inspiration مل سکتی ہے pursuing your dreams کا message مل سکتا ہے things that you believe and just sticking with it یہ message مل سکتا ہے اور اس کے علاوہ دنیا کچھ بھی کہتی رہے ہیں وہ جیسے ابراہم لنکن نے وہ اپنے بیٹے کے teacher کو خط لکھا تھا کہ teach him how to stand his ground when the whole world is howling at him تو یہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں کہ آخر میں فتح جو ہوتی ہے اس ہی کی ہوتی ہے جو کہ when you stick to your guns so important بات گن سے مجھے یاد آیا پاکستان کے جو حالات ہیں اور بہتر ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ you always امید تو نہیں چھوڑی جا سکتی ہے اور ہر بندہ اپنا کام بھی کر رہا ہے لیکن پھر بھی جو چل رہا ہے اس میں سوچنے والے کیا سوچتے ہیں کرنے والے کیا کرتے ہیں حالات کیا ہیں realistic ہونا بھی بہت ضروری ہے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی poem تھی جو ہم نے لکھی تھی یہ ساری باتیں بھی اگر آج آپ بھول جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں کام کی بات ایک اور یاد رکھے گا لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کیجئے گا اور اب آپ کے لئے آسانی پیدا کرے گا پتہ نہیں کیوں پتہ نہیں کیوں لیکن میں اکثر اپنے آپ کو ایک ہی سوچ میں گم باتا ہوں کہ میں نے جہاں جنم لیا ہے یہ قوم ہے یا حجوم ہے اگر حجوم بھی ہے تو بڑا بے مقصد سا اور اس بات سے قطعی بے خبر کہ مقصد تو ان کا ہے جو موجود ہیں اسی حجوم میں جنہوں نے بدل کے اپنا بھیس بیچ ہی چھوڑا ہے اپنا دیس انہوں نے کسی کو خرید کر جوانی کے بام پر مذہب کے نام پر شہادت کے جام پر انہوں نے کسی کو خرید کر جوانی کے بام پر مذہب کے نام پر شہادت کے جام پر تھمائی ہے کسی کے ہاتھ جلتی تو کسی کے ہاتھ تیل انہوں نے بہت سوچ کر رچایا ہے یہ کھیل کسی معصوم ذہن کو جھوٹ میں جکڑ کر کسی خابیدہ روح کو منافقت میں جکڑ کر باندھا ہے اس کے ساتھ بم کو کاٹ کے رکھ دیا ہے انسانیت سے ہم کو پتہ نہیں کیوں لیکن میں سمجھ نہیں پاتا باوجود سوچنے کے باوجود کھوجنے کے کہ اب ہمارا انجام کیا ہوگا اب کے رب کا پیغام کیا ہوگا کہ اب اور امتحان ہوگا یا آپ کے عذاب ہوگا آگ برسے گی یا آپ کے پھر سیلاب ہوگا دل دہلتا ہے جانے آپ کے کیا ہوگا اپنی انہی سوچوں میں گم جا ملتا ہوں میں ان سوچنے والوں کی محفل میں جن کے چہرے پہ جھریاں ہیں وقت کی اور آنکھ میں آسوں ہیں بے بسی کے شاید سوچنے والوں کا اس زمانے میں یہی انجام ہوتا ہے ان کا قصہ یوں ہی تمام ہوتا ہے ہائی ریڈیو آزاد فینس ہمارے شوز اور انٹریوز دیکھنے کا اور سرہنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ لگتا ہے اس شو بول کلب آزاد ہیں تیرے میں جو ہم بات کر رہے ہیں اس سے کوئی بہتری آسانی پیدا کی جا سکتی ہماری زندگیوں میں اور اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے تو کلک کیجئے گا یہ سبسکرائب کا بٹن اور یہاں شوز انٹریوز اور نظمیں آپ دیکھ سکتے خوش رہی اور ہاں تینک یو